بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت مزے کی فیمس بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں مسلم بریانی یہ بہت ہی مشہور ہے اور بڑی فیمس جاری ریسٹورنٹس میں لوگ بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اور یہ بہت آسان طریقے سے بننے والی اور بہت مزے کی آپ اس کو افتار پارٹیز میں بنائیے یہ سپیشل ہے بہت مزے کی تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں چکر میں ڈال رہی ہوں لسنا درک کا پیسٹ ڈالا ہے خلدی لال مرچ ہے ہری مرچ کا پیسٹ ہے اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں بریانی مسالہ اور رسادہ ہی ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس کو دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں یائلو کلر فود ڈال دیا ہے جس سے یہ ہے اس کا بہت اچھا سا ایک کلر آ جائے گا اس کو پھر میں نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب میں کر رہی ہوں چاولوں کو وائل تو اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک اور ساتھ کرم مسالہ ڈال دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ وائل ہو اور اس کا ایک مسالوں کا ارومہ آ جائے اور جب پانی اوبال لیا تو اس میں میں نے ڈال دیا تھے چاول اور اس کو میں اچھے طریقے سے بار رہی ہوں اور تقریباً میں نے اس کو 80% وائل کیا تھا تاکہ باقی جو ہے وہ دام میں بن جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ کتنے کھلے کھلے سے چاول بن رہے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اب میں ڈال رہی ہوں پین میں اوائل اور اس میں گرم سالہ ڈال دیا ہے تاکہ اس کو جب فرائے ہوگا تو ایک اچھا سا روما آ جائے گا اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں پیاس تقریباً دو میڈیم سائز کے تھے اور سلائس کر کے میں نے اس کو ڈال دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ جلدی سے بھی فرائے ہو جائیں گے اور بڑے اچھے سے یہ بڑے زبردست فرائے ہو جاتے ہیں اگر موٹے ہوں گے اور ان میں سائز بھی اوپر نیچے ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ سہی طریقے سے یہ فرائے بنی ہوں گے میں نے ان کو تھوڑا سے پیاس کو نکال لیا تھا تاکہ اس کو دم میں ڈالوں گی اور اس کے بعد میرینیر چو چکن تھا وہ ڈال رہی ہوں اس میں دیکھیں کلر سے کتنا خوبصورت ہے اس کا چکن کا رنگ آ گیا ہے اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے دم میں رکھوں گی تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا ایک کپ تقریباً اور اس کو پھر میں نے دم پہ رکھ دیا تھا اور اب اس کا پانی ڈرائ ہو چکا ہے اور اس کا مسالہ بھی بن کر تیار ہو چکا ہے اب میں نے تقریباً جو ہاف چکن تھا وہ نکال لیا تھا تاکہ اب میں اس کو تیہ لگانی ہے چاولوں کی تو پھر میں نے اسی میں لگا رہی ہوں لیدہ سے پین نہیں لے رہی تو میں نے ہاف دیکھیں یہ چاول جو وائل کیے تھے وہ ڈال رہی ہوں اور اس میں ایک تیہ جب بن جائے گی اس کے بعد میں جو باقی تھو مسالہ چکن والا پھر وہ میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ اب میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے یہ جو ہے کلر یہ میں نے ییلو اور ریٹ کو مکس کر کے ڈالا ہے اسے ایک بہت پیارا پیانی کا کلر آتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں فرائی پیاس ہے ادرک ہے لیمن سلائس ہے اور اس میں پودینہ ہے دھنیا ہے ادرک ہے بس یہی کچھ ہے اور اس کے ایک تیہ لگا دینی ہے اور اس کے بعد جو چکن تھا مسالہ وہ سارا میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کی دو تیہیں لگا لیں تین لگا لیں لیکن یہ دو تیہوں میں بہت اچھی سی بریانی بن کر تیار ہو جاتی ہے اب اس کو میں اس طریقے سے دوسری جو تیہ چاولوں کی وہ لگا رہی ہوں اس کو بھی اسی طریقے سے بیلنس کر دوں گی اور اس کے بعد جو تھا جو ہرا دنیا تھا اور لیمن سلائس ہوئے تھے اور ہری مرچیں یہ سارا کچھ ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو دھم پہ رکھ دیں گے اس میں میں نے ڈال دیا ہے وہی باقی جو بچا تھا فوٹ کلر اور باقی جو ہرا مسالہ تھا وہ سارا میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں میں نے کیوڑا اسنس ڈال رہا ہے دو تین ڈروپس اس سے یہ ہے کہ بہت اچھا جیسے دیکھی بریانی کا آرومہ ہوتا ہے خوشپو ہوتی ہے ذائقہ بلکل یہ ویسے ہوتا ہے اور آخر میں میں نے تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون ڈال دیا تھا تاکہ یہ چاول جو ہے اوپر سے روکھے پیکے نہ بنے بلکل مسالے والے اچھے بن کے تیار ہوں اور دم کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اس کے نیچے دوا رکھیں اور خوبصارا اس کو دم جب دیکھیں کہ اچھی سسٹیم بن گئی ہے تو پھر آنچ کو آپ کام کرتے اور آدھا گھنٹا میں نے اس کو رکھا تو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے کھلے ہوئے یہ چاول بن کرتے ہیں اور یہ بہت مزے کے بہت مزے کے بنے ہیں اور یہ دیکھیں بنے والی اور بہت یونیک سی ہے اور اس میں کوئی بھی خاص ایسی کوئی آپ کو انگریڈینٹ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو مشکل ہو کی وہی گھر کے جو مسالے ہوتے ہیں انہیں سے بن کر یہ تیار ہوئے اور بہت اسان طریقے سے بننی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کھلے ہوئے بلکل بھی چاول نہیں جڑے ہیں بس آپ نے اسی طریقے سے جس طرح سے میں نے ریسیپی بنائی اسی کو فولو کیجئے گا تو یہ بہترین آپ کی مسلم بریانی بن کر تیار ہوگی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ